دوسرا سلاتین آٹھوں باب اور علی شاہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کمبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ کیونکہ خداون نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں سات برس تک رہے گا بھی تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کمبہ سمیت جا کر فلسطیوں کے ملک میں سات برس تک رہی اور ساتھ میں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو علی شاہ نے کیے مجھے بتا اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی تب جہازی بول اٹھا اے میرے مالک اے بادشاہ یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے علی شاہ نے جلایا تھا تب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا تب بادشاہ نے ایک خاجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو اور علی شاہ دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے ہیزائل سے کہا کہ اپنے ہاتھ میں حدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خداون سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پس ہیزیال اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے چالیس اونٹوں پر حدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں علیشہ نے اس سے کہا جا اس سے کہہ کہ تو ضرور شفا پائے گا تو بھی خداون نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقینا مر جائے گا اور وہ اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ شرما گیا پھر مرد خدا رونے لگا اور ہیزیل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا اگاہ ہوں تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تیدیک کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور ان کی حاملہ عورتوں کو چیر ڈالے گا ہیزیل نے کہا تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے علی شاہ نے جواب دیا خداون نے مجھے بتایا ہے کہ تُو ایرام کا بادشاہ ہوگا پھر وہ علی شاہ سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا اس نے پوچھا علی شاہ نے تجھ سے کیا کہا اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تُو ضرور شفا پائے گا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اسے پانی میں بھگو کر اس کے مو پر تان دیا ایسا کہ وہ مر گیا اور ہیزیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے پانچھویں سال جب یہوسفت یہودہ کا بادشاہ تھا شاہ یہودہ یہوسفت کا بیٹا یہورام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں آٹھ برس بادشاہی کی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی خداون نے اپنے بندہ داؤد کی خاطر نہ چاہا کہ یہودہ کو ہلاک کرے کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا اسی کے دنوں میں عدوم یہودہ کی اطائط سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا تب یورام سیر کو گیا اور اس کے سب رت اس کے ساتھ تھے اور اس نے رات کو اٹھ کر عدومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتوں کے سرداروں کو مارا اور لوگ اپنے دیڑوں کو بھاگ گئے سو عدوم یہودہ کی اطائط سے آج تک منحرف ہے اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے بارویں برس سے شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اخزیہ بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یوروشلم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتیلیا تھا جو شاہ اسرائیل امری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلاد میں شاہ ارام ہیزیل سے لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخمیوں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزیل سے لڑتے وقت رامہ میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزریل میں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا